اسلام علیکم پیارے طلبہ و طلبات تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرت سے ہوں گے اور پہلے پارٹ میں ہم نے About the author پڑھا تھا and as promised کی دوسرے پارٹ میں ہم About the text اور ہبا خاتون کی پویٹری کو پڑھنے والے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم ان دونوں چیزوں کو پڑھیں گے سب سے پہلے ہم About the text پڑھتے ہیں کہ تیکس کے بارے میں یہ پویٹری کس چیز کے بارے میں ہے ہبا خاتون نے یہ جو پویٹری کہی ہے یہ کس چیز کے بارے میں کہی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم پویٹری پہ چلتے ہیں تو About the author آپ نے ہبا خاتون کے بارے میں اچھے سے سمجھا ہوگا میں نے آپ کو پڑھایا مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھے سے وہ یاد رکھ لیا ہوگا ہبا خاتون کی تھوڑی سی بیوگرافی کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو چلے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو So About the text Each innocent your separation prays on me چینے فراکے چھم گرگری articulates the sorrow of suffering at separation from the below چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہبا خاتون نے یہ پویٹری کشمیری لینگ بیج میں لکھی تھی چینے فراکے چھم گرگری لیکن بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا Each innocent your separation prays on me ہر لمحہ آپ کی جدائی مجھے خار رہی ہے ہر لمحہ آپ کی جدائی مجھے بے بس کر رہی ہے ہبا خاتون کی یہ پویٹری ہبا خاتون کی یہ پویم چینے فراکے چھم گرگری یہاں آپ کہہ سکتے ہیں Each innocent your separation prays on me یہ ہبا خاتون کو اپنے محبوب سے جدائی کے دکھ کو بیان کرتی ہے Following the form of a typical Watson which is divided into a number of stanzas ending with a refrain called watch This Watson has seven three line stanzas each followed by a refrain which is the second line of the Opening two line stanza ہبا خاتون کی یہ poetry Watson کی typical form کو follow کرتی ہے اور divide کی گئی ہے number of stanzas میں اور ہر کوئی stanza end ہوتا ہے کہ refrain کے ساتھ جس کو watch کہا جاتا ہے ٹھیک ہے refrain کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی line poem کے اندر جو repeat ہوتی ہے ہر stanza کی آخری line ٹھیک ہے ابھی ہم جب poetry پہ جائیں گے تو ہر کسی stanza کی آخری والی line جو ہوگی وہ same ہوتی ہے وہ repeat ہوتی ہے اس کو watch کہتے ہیں this Watson has seven three line stanzas اور اس Watson میں ساتھ تین line stanzas ہیں each followed by a refrain which is the second line of the opening two line stanza اور ہر کسی stanza میں refrain آتا ہے means ki repeating line آتی ہے جیسے ki جو نظم کی opening دو lines ہیں اس میں دوسری line جو ہے وہ refrain ہے ٹھیک ہے دوسری ہی line میں ایک line ایسی line ہے جو ساری stanzas میں repeat کی جاری ہے وہ آگے ہم سمجھیں گے poem کے اندر جا کے as compared to her other lyrics this one is more solomonin tone the point reflects on the infomeral nature of things and the transense of human life حبہ خاتون کی ساری poems میں سے ساری lyrics سارے سنگیتوں میں سے یہ والی سب سے ایک بہترین لہجے میں ہے اور یہ اس میں شاعر جو ہے اس میں point جو ہے وہ reflect کرتی ہے کہ کیسے جو دنیا کی یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک temporary existence میں ہوتی ہیں کیسے وہ change ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں اور human life جو ہے وہ بھی کیسے change ہوتی ہے اس میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں کن stage سے life پاس ہوتی ہے کہ human life کیسے کن لمحات سے گزرتی ہے ever that youth and beauty do not lost forever she regrets that she wasted her life in frivolous pursuits اور حبہ خاتون اپنی اس والی poem کے اندر یہ بھی سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ youth یہ جوانی جو ہے یہ young جو انسان ہوتا ہے یہ دمدما جو ہوتا ہے یہ beauty یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یہ long lasting نہیں ہوتی ہے یہ زیادہ عرصے تک ٹکنے والی چیز نہیں ہوتی ہے اور اسے اپنی اس بات پہ بھی دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے regret کرتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ بیکار چیزوں کے پیچھے ضائع کر دی فریولیس pursuits کا مطلب ہوتا ہے بیکار چیزیں یا مطلب وہ ایسے کام جن کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو فضول کام ہبا خاتون خاص کر اپنے ان شاروں میں ان گیتوں میں ایک طبیعت کشیش کو بیان کرتی ہے پیش کرتی ہے لیکن یہاں پہ وہ اپنے اس اٹینشن کو شفٹ کر رہی ہے اور وہ یہاں پہ فیزیکل کا دکھا رہی ہے کیسے فیزیکل اپیرینس جو انسان کی وہ چینج ہوتی ہے تائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہبا خاتون یہاں پہ اس پوائی میں کہتی ہے کہ یوث جو ہوتا ہے جو جوانی ہوتی ہے مضبوطی طاقت جو ہوتی ہے وہ راستہ دیتی ہے اولڈ ایج کو مطلب انسان پھر بھوڑا ہو جاتا ہے اور جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزوری میں بدل جاتی ہے ٹھیک ہے جو حمت ہوتی ہے وہ کمزوری کو راستہ دیتی ہے اور بلا آخر پھر باڈی جو ہوتی ہے انسان کی وہ فنا ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پریش ہو جاتی ہے اور شائر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ اولڈ ایج یہ کمزوری یہ باڈی کا فنا ہو جانا یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے چیلنجز بہت ساری ٹرائلز بہت ساری پریشانیوں کا سمنا کرنا پڑتا ہے انسان کو تاکہ وہ سلف ریالیزیشن کو پوسیبل بنا سکے اپنی خدشناسی کو وہ ممکن بنا سکے اور شائر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس نے لائف کی ٹیسٹنگ نہیں کی لائف کی پرکشہ نہیں کی امتحان نہیں لیا جنت فراہم کرنا اس کی یہ جو اپیل ہے یہ جو التجا ہے یہ جو درخواست ہے اللہ سے وہ صرف اللہ کی لائف کی اور جیسا کہ آپ یہ نیچے یہ پوائم دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے پروفیسر جی آر ملک کے دورہ اور اس نے فیچر کیا اس کو ہبا خاتون جو کی کلیکشن ہے پوائم اس کی اور اس کو پبلش کیا جو کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ کلچر اور لینگویج ڈپارٹمنٹ نے ہر لمحہ آپ کی جدائی مجھ پہ حملہ کرتی ہے مجھے خوا جاتی ہے مجھے ستاتی ہے مجھے تنگ پریشان کرتی ہے یہ اس کی پوائم کا ٹائٹل ہے تو چلیے پڑھتے ہیں ہم اس کی یہ پوائم اور سمجھتے ہیں کہ ہبا خاتون اپنی اس پوائم کے اندر کیا کہہ رہی ہے ہر لمحہ آپ کی جدائی مجھ پر حملہ کرتی ہے ہر لمحہ آپ کی جدائی مجھے ستاتی ہے اور میرا سورج ڈوب چکا ہے میرا دن گزر چکا ہے تو یہاں پہ ہبا خاتون یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ میرے جو دن تھے وہ نکل چکے ہیں میرا سورج ڈوب چکا ہے سورج جب جب ڈوبتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اسے کہتی ہے کہ میرا ٹائم نکل چکا ہے تو یہاں پہ خبہ خاتون کہتی ہے کہ جیسے ہی میری جوانی کے فول کھلے تھے جیسے ہی میں جوان ہوئی تھی میں محبت کرنے لگی تھی آپ سے تو اسی دوران جو اٹم نل گری مینز کی مسم خزاں کا جو کہا تھا وہ ہم پہ برپا ہو گیا اور اس جوانی کے فول جو تھے وہ مرجا گئے اور فیٹ قسمت دروابرز ڈاکو تو یہ رابر مطلب یہاں پہ اس نے حکومت کو کہا ہے جس حکومت نے اس کے عاشق کو اٹھا کے بیہار کی جیل میں ڈال دیا تھا کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے ٹکڑو میں توڑ دیا پھر صحیح سے کہتی ہے ہرپیٹ کرتی ہے اس لائن کو کہ میرا سورج ڈھوب چکا ہے میرے دن چلے گئے میرے دن اور ہبا خاتون یہاں پہ کہتی ہے کہ میرے جسم کا جو کپڑا ہے وہ بوسیدہ ہو رہا ہے مینز کہ اس کی جو بیوٹی ہے وہ آپ ختم ہو رہی ہے یہ آپ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے اس کا جو نکھار ہے وہ آپ ڈکے ہو رہا ہے سڑتا جا رہا ہے اور کہتی ہے یعنی کی عمر اپنے کویکس اپنے زلزلوں اور اپنے طوفانوں کی وجہ سے مجھ پہ حملے کر رہی ہے مطلب اب یہ بوڑی ہو رہی ہے اب اس کا حسن و جمال جو تھا وہ کم ہوتا جا رہا تھا کہتی کہ میرا جو سہارا تھا میرے جو سپورٹس تھے وہ بھی اب راستے بدل رہے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ انسان کا جو سہارا ہوتا ہے وہ گھٹنے ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں جب انسان بھوڑا ہو جاتا ہے فاؤنڈیشن شیکنگ مینز کی جب انسان بھوڑا ہو جاتا ہے تو ان گھٹنوں میں ان بازوں میں ان ٹانگوں میں جان نہیں رہتی ہے تو پھر انسان کانپنے لگتا ہے تو اسی طرح کہتی کہ میری جو فاؤنڈیشنز ہیں میری جو بنیادیں ہیں وہ ہل رہی ہیں وہ شیک ہو رہی ہیں مینز کی بہت یہ بوڑی ہو چکی ہے اب یہ قبر کے سہرے پہنچ چکی ہے کہتی ہے کہ میرا سورج گروب ہو چکا ہے میرا سورج ڈوب چکا ہے اور میرا دن نکل گیا اور یہ پوائم کا چوتھا سٹینزا ہے اس میں ہوا خاتون کہتی ہے کہ اپنی ان بازوں کو کانچ کی چوڑیوں سے نہ سجاؤ ٹھیک ہے انہیں رنگی نہ بناو کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ محض ایک وہم ہے یہ ایک الیوجن ہے یہ ایک دھوکہ ہے یہ فانی ہے اس کو چھوڑ کر سب نے جانا ہے آپ کی ان بازوں کو ننگا کر دیا جائے گا یہ چوڑیاں اتار دی جائیں گی مینز کی جو بھی آپ کی بیوٹی ہوگی یا وہ چیزیں جو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہوں گی ان ساری چیزوں کو اتار دیا جائے گا ان کو نکال دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے جیسا کی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اپنی current situation بیان کر رہی ہے اپنی اس پوئیم کے اندر پھر سے کہتی ہے کہ میرا سورج ڈوب چکا ہے میرا دن نکل چکا ہے اور خاتون کہتی ہے کہ جب میں ایک بار فیشر مین کو مچھویروں کو مچھلیاں بوندتے ہوئے مچھلیاں روست کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک لمحہ یاد آ رہا تھا ٹھیک ہے جس میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا اوپر کا جو سرفیس ہے جو سرفیس باڈی ہے یہ سڑ رہی ہے جیسے یہ مچھلیاں سڑ رہی ہیں جب مچھلیوں کو بوندتے ہیں تو سرفیس جو ان کی آوٹر سرفیس ہوتی ہے وہ سڑتی ہے برن ہوتی ہے سینج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب دیرے دیرے سرفیس کہیں سے جلتی ہے اس کو سینج کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہتی ہے کہ بلکل مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے ایسے ہی میری چمڑی میری سکن یا میرا سرفیس جو ہے وہ جل رہا ہے اور کہہ دیئے کہ یہ شاید مٹی کا جو سانچا ہے مینز کی باڈی ہے اس کا یہ خاتمہ ہو سکتا ہے جونکہ انسان مٹی کا بنا ہے ٹھیک ہے تو کہتی ہے کہ میرا دن گزر چکا ہے اور میرا سورج دھوک چکا ہے اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اب میں بھوڑی ہو چکی ہوں اب میرے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور حبا خادون کہہ دیئے کہ میں نے اپنے یوت میں اپنی جوانی میں میں نے جنجلاہٹ اور دھوم مچا دی میں نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا یہ حبا خادون اپنے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سینسز جا گئے جب مجھے حواس آیا جب میں ہوشوں میں آئی تو میں مر رہی تھی میرے دن گزر چکے تھے اب میں کرنا چاہتی تھی لیکن میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری جوانی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اسی لئے کہتے ہیں کہ عبادت جوانی میں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کو جوان انسان کی عبادت پسند ہے ٹھیک ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ جلد بازی میں میں ہجلت میں اپنی دکان لگانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے ضائع کر دی ہے اب میں صحیح طریقے سے گزارنا چاہتی تھی لیکن دن گزر چکے تھے تو لیٹ بہت دیر ہو چکی تھی اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی دیکھیں ہبا خاتون پھر یہاں پہ کہتی ہے کہ لوہے کو ہتھوڑے اور انویل کے ذریعے آزم آیا جاتا ہے ہیمر اور انویل ہیمر کہتے ہیں ہتھوڑے کو انویل بھی ایک ہتھوڑے جیسا ہی اوزار ہوتا ہے ایک آلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آئرن جو ہے لوہے کو شیپ دی جاتی ہے لوہے کو پیٹا جاتا ہے لوہے کو آزمایا جاتا ہے کہ لوہا کیسا ہے اس کی کیسی شیپ بن سکتی ہے اور لوہے کو وہ شیپ اچھیو کرنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے پہلے بٹھی میں جلنا پڑتا ہے گرم آگ میں لال ہولنا پڑتا ہے جلنا پڑتا ہے اس کے بعد پیٹائی کھانی پڑتی ہے ہیمر سے یا انویل سے اور ہبا خاتون کہتی ہے ایسے ہی ایک ٹیسٹ کے ذریعے ایسے ہی ایک امتحان کے ذریعے خود کو جاننے کی کوشش کرو کہ آپ کہاں پہ ہو کیا کر رہے ہو آپ کتنا سہ رہے ہو مطلب کہ یہ خود اپنی یہ سٹوری بتا رہی ہے کہ میں اتنا کچھ سہ چکی ہوں آپ کی جدائی میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اور ہبا خاتون کہتی ہے کہ جو اس امتحان سے نہ گزرا ہو جو اس ٹیسٹ سے اس ٹرائل سے نہ نکلا ہو مطلب وہ خود چکا ہے وہ گم ہو چکا ہے اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے مطلب اسے یہ پتا نہیں ہے کہ میرے اندر کتنی ایبیلیٹی ہے کسی ٹربل کو یا کسی تکلیف کو سہنے کی ٹھیک ہے تو اس ٹرائل کو اس ٹیسٹ کو ہر کسی نے سمجھنا ہوتا ہے اور ہر کسی کو اپنی لائف جو ہے وہ آزمانی چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہبا خاتون بھی کہتی ہے کہ میرا سورج اب ڈھوپ چکا ہے میرے دن نکل چکے ہیں میں اب بوڑی ہو رہی ہوں میرا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے ہبا خاتون implores her lord send me such an arc of mercy which will ferry across the whole world my son has sunk my day is done دیکھیں لاسٹ والے سٹینزا میں ہبا خاتون اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اللہ سے درخواست کرتی ہے خدا سے رب سے کہ send me such an arc of mercy کہ مجھ پہ ایک ایسی arc of mercy arc means یہ ایک ناو تھی یہ ایک کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اپنی فیملی اور باقی جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو بچانے کے لیے جنگلی سوری سمندری جانوروں اور سمندر کے سلاب سے اس کی آپ اچھے سے ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں گوگل سرچ آپ مار کے وہاں سے اچھے سے آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں میں نے خود وہاں سے پڑھا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ arc of mercy تھی لوگوں کو بچایا گیا تھا اس ناو کے ذریعے سے حبا خاتون بھی رب سے یہی کہتی ہے کہ مجھ پہ بھی اب رحم کرو ٹھیک ہے ان شارٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب حبا خاتون اللہ سے کہتی ہے کہ مجھ پہ رحم فرماؤ چونکہ یہ بہت تنگ آ چکی تھی اپنے محبوب کی جدائی اسے بہت پریشان کر رہی تھی بہت تکلیف دے رہی تھی اسی لئے یہ اللہ سے کہتی ہے کہ send me such an arc of mercy which will ferry across the whole world جو مجھے پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے ferry means کی سمندری سیر کرنا خوبصورت جگہیں دیکھنا ٹھیک ہے تو مطلب کی یہ اب آرام دیکھنا چاہتی ہے what does that mean کہ آرام اب یہ اللہ سے موت مانگ رہی ہے تاکہ اسے اپنے محبوب کی یاد جو ہے وہ اور زیادہ نہ ستائے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ پوائم آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی about the text about the answer ہم نے سب کچھ اچھے سے پڑھ لیا اب اگر کسی بھی طرح کا کوئی question آپ کے exam میں پڑھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کا answer لکھ سکتے ہو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیں